اسلام علیکم سٹوڈنٹس ہاوار یو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ بھی یہ انگلیش مارڈن ایسے نمبر ون جو ہے اس کے اوپر ہم کرنے جا رہے ہیں اور مارڈن ایسے نمبر جو ون ہے اس کا نام ہے پاکستان اینڈا مارڈن ورلڈ ٹھیک ہے مطلب یہ ہے کہ پاکستان اور جدید دنیا بیسیکلی یہ جو مارڈن ایسے ہے یہ لیاکت علی خان کا جو ہے وہ ایک سپیچ جو انہوں نے کینسز یونیورسٹی امریکہ میں ڈیلیور کی تھی تو اس میں سے یہ ایک اکتباس لیا گیا ہے ایک ایک اکسٹریکٹ ہے کہ بینگ دا فرسٹ پاکستان پاکستان لیاکت علی خان نے وہاں جا کے ایک سپیچ ڈیلیور کی اور اس کا ٹائٹل جو تھا وہ ہے جی پاکستان اینڈا مارڈن ورلڈ تو اس ایسے کو اس سپیچ کو مارڈن ایسے کے طور پر آپ کے بھی یہ انگلیش کے سلیبس میں شامل کیا گیا ہے اور پنجاب یونیورسٹی کے پیٹن کے مطابق یہ جو ہے یہ پارٹ ٹو میں شامل ہے تو سٹوڈنٹ اس کی اوپر جو فیمس اسائنمنٹ بنتی ہے وہ یہی بنتی ہے کہ پاکستان کی تخلیق کے پیچھے جو وجوہات ہیں وہ کیا تھی وہ کون سی وجوہات تھیں اور وہ کون سی حالات تھیں جو تخلیق پاکستان کا باعث بنی ایز پر کا مطلب ہوتا ہے کہ مطابق لیاقتلی خان یعنی لیاقتلی خان کے مطابق وہ کون سی وجوہات تھیں جو تخلیق پاکستان کا باعث بنی اور لیاقتلی خان جو تھے وہ پاکستان کے پہلے پرائم منسٹر تھے اب بیسیکلی انہوں نے وہاں جا کے الیبوریٹ کرنا تھا یہ بتانا تھا کہ کریشن آف پاکستان جو تھی وہ کیوں انیویٹیبل تھی تو لیاقتلی خان نے وہاں ایک بڑے ایک سکسیسفل لائر کے طور پر ایک کامیاب ایک کامیاب وکیل کے طور پر انہوں نے جو کیس آف پاکستان ہے اس کو پلیڈ کیا ان امریکن کوٹ اور پاکستان کی جو تخلیق کی ریزن ہے اس کو جسٹیفائی کیا تو اس کی اوپر میں نے ایک بڑا سوٹیبل سا آنسر جو ہے وہ سٹوڈینٹ کی آسانی کے لیے میں نے بنایا ہوا ہے تو چلیں اس کو شروع کرتے ہم اس کا جو آنسر ہے وہ کیا ہے لیاقتلی خان ڈیلیورڈ آ ویری سکسیسفل سپیچ لیاقتلی خان نے ایک بہتی کامیاب جو تقریر ہے اس کو ڈیلیور کیا ایٹ کینسز یونیورسٹی امریکہ کی جو کینسز یونیورسٹی ہے وہاں پہ ہی ویری سکسیسفلی آپ نے بڑی کامیابی سے پلیڈڈ دا کیس آف پاکستان پاکستان کا جو کیس ہے اس کو پلیڈ کیا یعنی کہ فائٹ کیا جسٹ لائکہ سکسیسفل لائر ایک کامیاب وکیل کے طور پر ہی کنوینسٹ دا امریکنز اور لیاقتلی خان نے امریکن کو کنوینس کیا اباوٹ دا کریشن آف پاکستان تخلیق پاکستان کے متعلق ہی ٹولڈ لیاقتلی خان نے وہاں ان کو بتایا ون بائی ون آل دا ریزنز یعنی بڑی ایک فساد کے ساتھ ایک ایک کر کے جو ریزنز ہیں جو وجوہات ہیں وہ ان کو بتائیں کہ پاکستان کی جو تخلیق ہے وہ ناغذیر کہ پاکستان کی جو تخلیق ہے وہ ناغذیر کیوں تھی سب سے پہلے ان نے بتایا کہ متحدہ ہندوستان میں دو قومیں رہتی تھیں جو دو مختلف مذاہب کو ماننے والے تھے ریلیجنز مذاہب مسلمان جو تھے وہ اللہ کی توہیر پر وحد نیت کے اوپر بلیو رکھتے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اللہ کے آخری رسول ہیں ان کی رسالت پہ ایمان رکھتے تھے Contrary to that Contrary to that یعنی اس کے برقص The Hindus believed in many gods and goddesses جو ہندو تھے وہ بہت سے دیوتاؤں بہت سے خداوں اور دیویوں پر یقین رکھتے تھے And there was no concept of prophethood at all اور ہندو کے درمیان جو تھا وہ نبوت کا کوئی concept ہی نہیں تھا So it was very difficult لہٰذا لیاکتر خان فرماتے ہیں کہ یہ بہت ہی مشکل تھا To live both the nation کہ دونوں قومیں جو ہیں وہ اکٹھا رہیں And followers of two different religions کہ یہ دو مختلف قومیں اور مختلف مذہب کے جو پیروکار ہیں Under one democratic rule یعنی ایک جمہوری حکومت کے تحت ان دو مختلف مذہب کو فالو کرنے والی جو قومیں ہیں ان کو کٹھا رکھنا بہت ہی مشکل ہے And the creation of Pakistan became inevitable اور آپ نے فرمایا کہ جو پاکستان کی تخلیق ہے وہ ناغذیر ہو گئی Second reason جو لیاکتر خان نے وہاں ان کو بتائی وہ یہ ہے Secondly ان دی یونائٹیڈ انڈیا کے متحدہ ہندوستان میں مسلمز مسلمان جو تھے وہ میجارٹی میں تھے ویر ایس جب کے ویر ایس کا مطلب ہوتا ہے جب کے ہندوز جو ہندو تھے وہ مسلمان جو تھے وہ اقلیت میں تھے اور جو ہندو تھے وہ اکسریت میجارٹی میں تھے It meant اس کا مطلب یہ ہوا If the Muslims got freedom کہ اگر مسلمانوں نے ازادی حاصل کی From the British rule یعنی وہ کسی نہ کسی طریقے سے برطانیہ سے ازادی حاصل کر لیتے ہیں It would not be called a true freedom تو مسلمانوں کے نزدیک جو ہے یہ ایک ہے صحیح معنی میں ازادی نہیں ہوگی It would mean only the change of masters مسلمانوں کے نزدیک تو یہ صرف آقاؤں کی تبدیلی ہوگی As Hindus replace the British کیونکہ انگریزوں کے جانے کے بعد جو آقا بن جائیں گے وہ ہندو بن جائیں گے So Muslims demand for a separate homeland for themselves لہذا مسلمانوں نے اپنے لیے ایک الگ بطن کا مطالبہ کر دیا اچھا اس کے بعد جو لیاکتالی خان نے reason وہاں پہ بتائی Kansas University میں Americans کو وہ تھی The economic outlook یعنی جو معاشی نکتہ نظر تھا Of the two nations were quite different وہ بلکل مختلف تھا مسلمانوں کی جو معاشیت کی policies ہیں وہ اسلام پہ بیس کرتی ہیں اور ہندو کی جو policies ہیں وہ ان کے مذہب کے مطابق اس پہ بیس کرتی ہیں The Muslims had their own laws of inheritance Inheritance وراست مسلمانوں کے جو تھے وہ اپنے وراست کے اصول تھے The Muslims believed in the circulation of wealth Circulation یعنی کہ تحریک دولت کو circulate کرنا مسلمان اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ دولت کو circulate کیا جائے The economic set up of the ہندوز اور جو ہندو کا موشی سیٹ اپ تھا پرموٹر دا سسٹم آف وہ ایک اور سسٹم کو پرموٹ کرتا تھا سسٹم آف un-earned accumulation of wealth یعنی کہ بغیر محنت کے اتقاض دولت یعنی پہ یعنی رکم پیسے کٹھے کرنا اور اس کو سور پہ دینا یعنی انٹرسٹ پہ آگے پیسے دینا اس کو کہتے ہیں جی un-earned accumulation of wealth they gathered the wealth وہ دولت کو کٹھا کرتے تھے and gave it to others اور دوسروں کو دیتے تھے on high interest rates یعنی سور کی جو بلاند شرح ہے اس پہ یہ دوسروں کو کرز دیتے تھے the wealth was curtailed اور دولت جو ہے وہ محدود ہو گئی تھی مطلب یہ کہ سکڑ گئی تھی چند ہاتھوں میں سمٹ گئی تھی the wealth was curtailed only to a few people دولت جو تھی وہ صرف چند لوگوں تک محدود ہو گئی تھی پھر لیا اکتہ الیخہ نے جو ایک اور reason بتائی وہ ہے جی the subcontinent یعنی کے برے سگی ہے united انڈیا was too large to manage under one unit یہ اتنا ایک وسی رقبہ تھا کہ اس کو one unit کے تحت manage ہی نہیں کیا جا سکتا تھا یعنی it was very difficult to run the whole system under one democratic یا under one government if it was done so اگر ایسا ہوتا it might have created many problems تو اس سے جو بہت سے مسائل ہیں وہ جنم لیتے پوریٹیکلی جو کہ سیاسی مسائل ہوتے اور ایڈمنسٹریٹیب اور انتظامی جو مسائل ہیں وہ جنم لے لیتے سو ایٹ بکیم انیویٹیبل لہٰذا یہ ضروری ہو گیا ناگزیر ہو گیا تو ڈیوائیر سب کانٹینٹ انٹو سوورین سٹیٹس کہ اس برسغیر کو جس کا رقبہ بڑا وسیع تھا اس کو دو سوورین سٹیٹس سوورین سٹیٹس یعنی خود مختار ریاست دو خود مختار اس سے جو ریاستے ہیں جو ملک ہیں وہ بن جائے اس کے بعد ایک اور بڑی سولد ریزن لیاکت علی خان نے بتائی ہم یہ کیا 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 پاکستان کیا ازیار ایسیار نے پاکستان ہندو جو ایسیار جو ایسیار ہندو جو تھے وہ ذات پاکستان ازام کے اوپر یقین رکھتے تھے موسلمان تمام انسانوں کی جو برابری ہے اس کے اوپر یقین رکھتے ہیں ہندوز تھوڑ اٹھا سن اور ہندو کے نزدیک یہ گناہ ہوتا تھا سن کا مطلب ہے گناہ نجلی ذات والے جو لوگ ہیں ان سے بات کرنا جو ہے وہ اس کو گناہ سمجھتے تھے وہ تو ایک ایسے آدمی کے سائے سے بچتے تھے جس کو وہ اچھوت قرار دیکھتے تھے یعنی انٹاچیبل جو نچلے طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوتے تھے وہ ان کی جو مقدس کتاب ہے سیکریٹ بک جو ہے جو ویدہ ہے اگر وہ اس کی تلاوت کرتے تو اس کو سننا بھی جو تھا وہ چھوٹے طبقے کے لوگوں کے لئے جائز نہیں تھا سو دیز آر دا ریزنز لہذا یہ وہ وجوہات ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو مجبور کیا جو دیمانڈ فارا سیپریٹ ہوم لینڈ کہ وہ اپنے لئے ایک الگ وطن کا مطالبہ کریں تاکہ وہاں پہ وہ اسلام کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کر سکیں تو یہ تو تھا سٹوڈینٹ آج کا لیکچر امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا اس کے ساتھ ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ